الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على محمد اللمین وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم اسلام اور ریاست ایک جوابی بیانیاں کا مطالع کر رہے ہیں میں نے اس سے پہلے بھی بعض نشستوں میں یہ بتایا ہے کہ یہ جوابی بیانیاں در حقیقت علماء کے بیانیے کی جواب میں ہے یعنی ہمارے ہاں ہمارا مذہبی فکر جس بیانیے پر کھڑا ہے میں نے ایک پدا میں یہ بتایا تھا کہ اس کے بنیادی نکات کیا ہے اس کے بعد میرا جو کچھ نکتہ نظر ہے اسے بھی میں متین نکات کی صورت میں پیش کر رہا ہوں اب تک ہم آٹھ نکات پر گفتو کر چکے ہیں اب نمیں نکتے پر بہن شروع ہوگی لیکن اس سے پہلے میں چند حقائق کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں یہ یاد ہوگا کہ جب ہم نے اس بیانیے کا مطالع شروع کیا تھا تو اس میں ایک چملہ میں نے لکھا ہے اس وقت بھی میں نے اس کی طرف توجہ دلائی تھی میں نے لکھا ہے یہ در حقیقت ایک جوابی بیانیہ کاؤنٹر نیریٹیو ہے اور ہم نے بارہا کہا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں مذہب کی بنیاد پر فساد پیدا کر دیا جائے تو سیکولرزم کی تبلیغ نہیں بلکہ مذہبی فکر کا ایک جوابی بیانیہ ہی صورتحال کی اصلاح کر سکتا ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں میں نے سیکولرزم کا لفظ استعمال کیا اور یہ کہا کہ مسلمانوں کے معاشرے میں یہ تعبیر نہیں چل سکتی اس وقت ہمارے ہاں علماء ہیں علماء کے لکھر حظر سے اتفاق رکھنے والے لوگ ہیں ان کا ایک بیانیہ ہے اس کے مقابل میں ہمارے جدید تعلیم یافتہ تبکے کے ایک قابل لحاظ حصے کا بیانیہ وہ ہے جس کو اگر ایک استلاح میں تعبیر کیا جائے تو وہ سیکولرزم میں نے جو کچھ اب تک عرض کیا ہے وہ اگر آپ غور کیجئے تو تمام تر علماء کے بیانیہ کی تردید میں یعنی ایک نظر ڈال کے دیکھئے تو جب میں نے یہ کہا کہ اسلام کی دعوت اصلاً فرد کے لیے ہے وہ ریاست سے متعلق کوئی حکم نہیں دیتا اس نے اگر مسلمانوں کو ان کی اجتماعی زندگی سے متعلق کچھ حکام دیئے ہیں تو اس کے مخاطب بھی مسلمانوں کے عربابِ حل وقت ہیں یعنی وہ لوگ جو ان کے حکمران ہوں ریاست بحسیتِ ریاست جس طرح کے علمِ سیاست کی استلاح میں یہ لفت بولا جاتا ہے مذہب کی مخاطب نہیں ہے یہ بات نتیجے کے اعتبار سے وہی ہے جو سیکروریتم کے علم برلہر کہتے ہیں کہ ریاست کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یعنی جو بات میں کہہ رہا ہوں اس کو اگر آپ نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں میں کس ذاویہ سے کہہ رہا ہوں میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں اس کو نتیجے کے لحاظ سے دیکھیں اس وجہ سے یہاں انہیں مجھ پر کوئی اعتراض نہیں ہے وہ میرے استدلال سے سرفے نظر کر لیں میرے استدلال کی بنیاد تو مذہب ہے لیکن وہ اس سے سرفے نظر کر لیں گے اور نتیجے کے معاملے میں یہ کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے ایسا ہی ہونا چاہیے جبکہ میں نے اس کو جس طریقے سے بیان کیا اس میں یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ جدید قومی ریاست ہے جس کو میں نے وجود نہیں پخشا تاریخی عمل سے وجود پذیر ہوئی ہے میں یہ بات اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں ایک یہ بات کہ یہاں سیکروریزم کا نقطہ نظر رکھنے والوں کو مجھ سے اختلاف نہیں ہوگا چنانچہ یہ یاد رہے کہ جب مولانا تکی عثمانی صاحب نے اس بیانیے کے جواب میں مضمون لکھا تو انہوں نے اصل میں اسی کو موضوع بنایا اور یہ کہا کہ یہ عجیب بات ہے کہ اس بیانیے میں تضادی تضاد ہے شروع میں بہت اسرار کے ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ریاست مذہب کی مخاطب نہیں ہے اور اس کی آخر میں کچھ احکام بیان کیے گئے ہیں تو وہ پھر کہاں سے انجام پائیں گے تو میں نے ایک مضمون لکھ کے پھر یہ بتایا کہ ریاست اور چیز ہے حکومت اور چیز ہے ہم ریاست پاکستان کے شہری ہیں یہاں حکومت پیپلز پارٹی بھی ہو سکتی ہے نواز شریف صاحب کی بھی ہو سکتی ہے عمران خان صاحب کی بھی ہو سکتی ہے کسی اور جماعت کی بھی ہو سکتی ہے تو حکومت اپنا منشور لے کے آتی ہے حکومت اپنا نقطہ نظر بیان کرتی ہے لوگوں کا منڈٹ ان کو ملتا ہے اس کے مطابق وہ جو کچھ بھی ملک میں قانون بنانا چاہیں اس کا حق رکھتے ہیں لیکن ریاست اس پر ان کا کوئی حق نہیں ہے ریاست تمام باشندوں کی ہے ریاست صرف مسلم لیگ کی نہیں ہو سکتی اگرچہ ان کو اکثریت حاصل ہو تو ریاست کسی خاص مذہبی نقطہ نظر کے لوگوں کی بھی نہیں ہو سکتی یا آپ ریاست کی نوئیت تبیل کیجئے چنانچہ پھر میں نے تفصیلی بحث کر کے بتایا کہ ریاست کی ایک نوئیت وہ ہے جو جزیرہ نمہ عرب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے طے کرتی اسی یہ وہاں کوئی بحث نہیں ہے ریاست کی ایک دوسری نوئیت وہ ہے جس میں فتوحات کی بنیاد پر ریاستیں وجود میں آتی تھیں بڑے بڑے امپائر قائم ہوئے اس میں بھی ظاہر ہے کہ حاکم اور محکوم کا تعلق قائم ہوتا ہے لیکن یہ جدید قومی ریاست یہ تو اس حصول پر قائم نہیں ہے اس وجہ سے یہاں حکومت کے معاملات زیر بحث ہوں گے اور اسلام نے حکومت سے متعلق حکام دیئے ہیں یعنی جو لوگ بھی مسلمانوں کے حکمران ہوں انہیں کچھ حکام دیئے گئے ہیں تو میں یعظ کر رہا تھا کہ مذہبی طبقے کو تو میری اس بات پر اعتراض ہوا اور ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ میں ان کی تردید کر رہا ہوں ان کے نکتہ نظر کی لیکن سیکلر لوگوں کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا اس کے بعد آپ دوسرے نکتے کو دیکھئے اس میں جب میں نے یہ کہا کہ جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ اپنی ایک ریاستہ متحدہ قائم کر لیں یہ ایک سیاسی مسئلہ ہے ان کی بھی خواہش ہو سکتی ہے میری بھی خواہش ہو سکتی ہے لیکن خلافت کوئی دینی اسطلاح نہیں ہے تو یہ چیز بھی سیکلرزم کے انمبرداروں کے لیے قابلیت منانتی یعنی نتیجے کے رحاظ سے میرا استدلال تو مذہب کی بنیاد پر ہے یعنی میں نے یہ بتانے کی کوشش کی کہ اگر یہ مذہب کا کوئی حکم ہوتا تو سر تسلیم خواہ اس لیے کہ میں تو سیکلر فلسفے یا لبرانیزم کے فلسفے سے مذہب کو نہیں دیکھ رہا مذہب کی روشنی میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں تو اس وجہ سے اگر مذہب یہ کہتا تو کوئی ادراز نہیں تھا پھر اس کے دلائل بھی ہوتا ہے میرا اکمینان بھی ہوتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ بتاتے کہ وہ ایسا حکم کیوں دے رہے ہیں لیکن ایسا کوئی حکم نہیں ہے یعنی مسلمان چاہے اپنی ایک متحدہ حکومت قائم کر لیں چاہے وہ قومی ریاستوں کی صورت میں رہیں چاہے وہ کوئی اور نوعیت کا نظم دنیا میں تاریخی عمل جاریے قائم کر لیں مذہب کو اس پر کوئی ادراز نہیں یہ اس کے کنسرن کی چیز نہیں ہے اس نے اس کو موضوع نہیں بنایا اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ لوگ جو خلافت کی تحریک چلا رہے ہیں یا خلافت کو مسلمانوں کا نظم سمجھتے ہیں یا خلافت کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں یا خلافت کے قیام ہی پر اسلام کے قیام کا انحصار سمجھتے ہیں ان کو اس پر اتراز ہوگا تو یہ بھی علماء کے مذہبی بیانیے سے اختلاف تھا اگر آپ نتیجے کے لحاظ سے دیکھئے یعنی میرے استضلال مختلن حضر کر لیجئے تو سیکلر طبقے کوئی اس پر بھی کوئی اتراز نہیں تیسرا نکتہ قومیت سے مطلق یعنی اسلام قومیت کی بنیاد نہیں ہے اخوت تو اس سے وہ لوگ جو مذہب سے دلچسپی نہیں رکھتے یا سیکلرزم کے علمبردار ہیں یا لبرلزم کے علمبردار ہیں وہ میری اگلی بات کو کچھ بہت زیادہ قابل ہے توجہ نہیں سمجھیں گے وہ کہیں گے کہ ٹھیک ہے یہ انفرادی معاملہ ہے اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اخوت کا رشتہ ہے تو ہوا کریں چلیئے قومیت سے تو نجات ہوئی یعنی یہ بات کہ مسلمانوں کو اپنی قومیت کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کرنی ہے اس میں بھی ان کے لیے اتمنان ہی کا پہلو ہوگا کوئی قابل اتراز بات نہیں ہوگی مذہبی لوگوں نے اس پر جو کچھ لکھا تھا اس کا میں نے جواب دے دیا اور یہ بتا دیا کہ یہاں پر بھی اللہ کا دین بالکل مختلف جگہ پر کھڑا ہے یعنی وہ مسلمانوں میں اخوت ہی کا رشتہ قائم کرتا ہے اور اخوت کے رشتے کے اپنے کچھ تقاضے ہیں وہ تقاضے میں نے اس میں بیان کر دیا اس کے بعد آپ بیانتے ہیں کہ چوتھا نکتہ دیرے بیس آیا اور چوتھا نکتہ یہ تھا کہ مجھے آپ کو یا کسی گروہ کو یا کسی حکومت کو لوگوں کے کفر و ایمان کا فیصلہ کرنے کا نہیں یعنی مسلم کون ہے غیر مسلم کون ہے اس کا انحصار اس آدمی کے اپنے اقرار پر ہے یا اس پیروہ کے اپنے اقرار پر ہے میرا اس کے ساتھ معاملہ دعوت کا ہوگا تبلیغ کا ہوگا میں غلطی کی وضاحت کروں گا میں اس کو تنبیہ کروں گا توجہ دلاؤں گا تعلیم دوں گا لیکن اس سے آگے بڑھ کر ریاست اس معاملے میں کوئی مداخلت نہیں کرے گی محفی ہے یہ چیز بھی سیکلوریزم کو ماننے والوں کے قابل اتمنان ہی ہوگی نتیجے کے لحاظ یہاں پھر میں یہ ارز کر دوں کہ استدلال ایک بالکل الگ چیز ہے عام طور پر لوگ استدلال کی صحت و عدمی صحت سے زیادہ دلچسپی نہیں لگتے نتیجہ وہ یہی دیکھیں گے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اچھی بات ہے انہوں نے اس بات کو واضح کر دیا تو یہ جو عام طور پر لوگ مختلف گروہوں پر فتوے لگاتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ایک تفریق پیدا کرتے ہیں یا قومی بہدت کو بھی پارا پارا کرتے ہیں یا کچھ گروہوں کو پرسیکیوٹ کیا جاتا ہے یا ان کے معاملے میں ڈسکینیشن پر مبنی قوانین بنایا جاتے ہیں تو یہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا کیونکہ یہ چیز کے کسی کا مذہب کیا ہے کسی کا نکتہ نظر کیا ہے وہ مسلمان ہے نہیں مسلمان اچھا مسلمان ہے برا مسلمان ہے یہ میرا یا آپ کا کام نہیں ہے کہ ہم طے کریں شرک کفر اور اتداد پانچمہ نکتہ یہ تھا اب ظاہر ہے کہ اگر کوئی آدمی مذہب کو نہیں مانتا تو آخرت کے بارے میں اس کو پہلے بھی کوئی خاص نلچسپی نہیں ہے آخرت میں صدا ہوتی ہے تو ہوا کریں کچھ ماننے والے لوگ مانتے ہیں تو مانا کریں یہاں سے تو معاملہ ٹھیک ہو گیا یعنی یہاں کوئی آدمی اب ہمیں ان چیزوں کے معاملے میں پرسیکیوٹ نہیں کرے گا منانچہ دیکھیں ان کو اس سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشرتی لحاظ سے مسلمان بنے رہی ہیں شرک کرنا وہ بھی کر لیے نیچ کی مجلسوں میں کفر کا اظہار کرنا وہ بھی کر لیے تو اس سے ایک لبرل معاشرہ وجود میں آتا ہے اور میں نے یہ ارز کر دیا کہ اللہ تعالی نے یہ چاہا ہے بار بار وہ یہی کہتے ہیں کہ میں نے حق نہیں دیا لوگوں کو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے بعض مفکرین کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم یہ کہیں کہ جس کا جی چاہے ایمان لائے جس کا جی چاہے کفر افتیار کرے اور ہمارے ہاں اس بنیاد پر کوئی فرق نہیں کیا جائے گا دنیا میں تو وہ یہ اتراز کرتے ہیں اس کے اوپر قرآن مجید نے انہی لفظوں میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ اللہ تعالی نے دنیا بنائی اس اصول پر ہے کہ من شعف اليومن من شعف اليکبر جس کا جی چاہے کفر افتیار کر رہے ہیں جس کا جی چاہے ایمان افتیار کر رہے ہیں دعوت دی جائے گی پیغام پہنچایا جائے گا اور کفر کے نتائج سے بھی خبردار کیا جائے گا تو اس پر بھی ظاہرہ ان کے لیے ایک اتمنان کی چیز ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ مذہبی جرائم تو یہ تین ہی ہیں شرک ہے کفر ہے ارتداد ہے تو ان کو ریاست سے غیر متعلق کر دیا ہے قرآن مجید نے اور سیکلوریزم کے انمبردار بھی اس میں یک گونہ اتمنان ہی محسوس کریں گے چھٹا نکہ جہاد سے متعلق تھا میں لفظ تو جہاد کا استعمال کر رہا ہوں ظاہرہ کہ یہ ایک دینی اسطلاح ہے قرآن مجید نے اس کو ایک مقدس فریضہ قرار دیا ہے لیکن یہ پرسیکوشن کے خلاف دنیا کا عمومی ضمیر بھی اس کو مانتا ہے یعنی یہ بھی اب کوئی ایسی چیز نہیں ہے اگر یہ کہا جائے کہ جہاد لوگوں کو مسلمان بنانے کے لیے ہے جہاد اسلام کا سیاسی غلبہ قائم کرنے کے لیے ہے تو یہ ایک چیز ہے جو پھر موضوع بحث بن سکتی تھی لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ظلم اور ادوان کے خلاف ہے تو اس وقت دنیا میں جنگ کو جس اصول پر رواہ رکھا جاتا ہے وہ بھی یہی یعنی اقوام متحدہ بھی اگر کہی جنگ کی اجازت دے گی تو ایسی دے گی اقوانستان پر جب حملہ کرنے کی اجازت دی گئی وہاں تو اقوام متحدہ نے فیصلہ کیا سلامتی کونسل نے فیصلہ کیا اسی اصول پر کیا فیصلہ غلط کیا صحیح کیا وہ زیر بحث نہیں ہے لیکن اس اصول کو مان لیا گیا تو اس پر بھی سیکنوریزم کا کوئی علمبردار تشویش محسوس نہیں کرے گا اس لیے کہ نتیجے کے لحاظ سے جو وہ چاہتا ہے وہ چیز اس سے بھی حاصل ہو جاتی ہے میں نے اس میں اخلاقی حدود بھی بیان کیے ساتھ میں نکتے میں اور اس میں یہ بتایا کہ یہ صرف مقاتلین کے خلاف ہو سکتا یعنی کمبیٹنٹس کے خلاف ظاہر ہے کہ اسی کی توضیح یہ مزید ہے اس پر بھی کوئی ایسی قابل اعتراض بات سامنے نہیں آتی یاد ہوگا کہ آٹھوہ اور آخری نکتہ یہ تھا کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی بھی جمہوری ہوگا یعنی اس میں بھی حکومت قائم کرنے کا اختیار کسی طبقے کو نہیں دیا گیا مثال کے طور پر علماء کے طبقے پاس نہیں ہیں صالحین کی کسی گروہ کے پاس نہیں ہیں بلکہ اس وقت دنیا میں جو اصول مانا جاتا ہے اس اصول کو مسلمانوں کی اجتماعیت کے بارے میں اسلام بھی مانتا ہے تو یہ آٹھ کے آٹھ نکات ہیں جن کی وجہ سے بعض لوگوں نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی یہ در حقیقت سیکلورزم کا بیانیہ ہے میں نے خود اس کی وضاحت کر دیا اور یہ بتا دیا ہے کہ نتیجے کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے یعنی اس کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ہی نکلتا ہے میرے ہاں وہ استدلال بالکل دوسرا ہے میں اپنے مذہب سے اپروچ کر رہا ہوں میں جس دین کو مانتا ہوں وہ مجھے یہاں پہنچا رہا ہے اس وجہ سے استدلال میں تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن نتیجے کے لحاظ سے یہ بات ٹھیک ہے اب یہ نمہ نکتہ ہے جس پہ آ کر میری راہ جدہ ہو جاتی ہے یعنی اب تک معاملہ علماء کے ساتھ تھا علماء کا بیانیاں اس کو میں نے ایک ایک نکتے میں ایک لحاظ سے مسترد کر دی اور یہ بتا دیا ہے اسی سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اس وقت جو ایک فکری اور نظری کشمکش پوری مسلم دنیا میں برپا ہے اس میں یہ بیانیاں اگر لوگوں نے اس کو صحیح معنی میں سمجھ لیا تو کیا کردان ادا کرے گا یعنی مذہبی طبقہ اصل میں وہ جو آٹھ باتیں ہیں ان سب ہی میں مختلف جگہ پر کھڑا ہے صرف مجھ سے نہیں پوری دنیا سے مختلف جگہ پر کھڑا ہے یعنی اگر آپ وہ اور کریں تو وہ بیانیاں ہے کہ جو اس وقت ان تحریکوں کو جنم دے رہا ہے جس میں لوگ ڈسپریٹ ہو کے اب تلوار اٹھا کے یا بندوق اٹھا کے میدان میں آگئے ہیں جس میں قبط و غارتگری شروع ہو گئی ہے جس میں خود مسلمانوں کے اندر کے بازگرو مسلمانوں کو بھی مار رہے ہیں اور ان کی اپنی حکومتیں خلاف بھی لڑ رہے ہیں اس کے پیچھے وہ بیانیاں کار فرما ہے